بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں احسان ہان اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر احسان ہان پر آپ کو خوش عام دے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نال پٹھواری کی پرپریشن کے حوالے سے میں آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ لائن پروائیڈ کروں گا کہ آپ نے اس کو کیسے پرپیئر کرنا ہے اور کونسی ایسی بوکس ہیں جو آپ اس پرپریشن کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو پرپریشن کے لئے آپ کو سب سے پہلے جو بیسٹ بوک ریکممنڈ میں کرتا ہوں وہ ہے وان پیپر ایم سی کیوز یہ بوک پی پی ایسی کی پرپریشن کے لئے مارکٹ میں کافی آسانی سے مل سکتی ہے اور آپ اس کو کینال پٹھواری یا کسی بھی پی پی ایسی کے ایکزیم کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بوک ہے پی پی ایسی کینال پٹھواری آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو سپیسیفکلی کینال پٹھواری کے لئے بنائی گئی ہیں اور پہلی جو بوک میں نے آپ کو بتائی وان پیپر ایم سی کیوز تو آپ نے اس میں کورس آوٹ لائن کو فالو کرنا ہے کیونکہ یہ ایک جنرل قسم کی بوک ہے تو کورس آوٹ لائن میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھانے لگوں تو آپ نے اس مطابق اپنی پرپریشن وان پیپر ایم سی کیوز بوک میں سے کرنی ہے لیکن اگر آپ پی پی ایسی کینال پٹھواری کی بوک لیتے ہیں تو وہ سپیسیفکلی کینال پٹھواری کے لئے ہی بنائی گئی ہے تو اس میں آپ کو پرپریشن کرنا آسان ہوگی لیکن وان پیپر ایم سی کیوز والی بوک آپ پی پی ایسی کے کسی بھی اگزام کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ ایک بار خرید لیں اور ملٹپل اگزام کے لئے آپ اس کے پرپریشن کر سکتے ہیں مختلف اگزامز کے لیے اس کے بعد آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں کیونکہ جب آپ چیزیں پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں اور جب اگزام قریبت ہے تو آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ نے اپنے نوٹس بنائی ہوئے ہوتے ہیں تو جب آپ نے ایک چیز پڑھی اس کو لکھا تو وہ آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں سٹرونگ ہوتی جاتی ہیں اور جب اپنے لکھی ہوئی چیز کو جب آپ ریوائز کرتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور آپ کی پریپریشن بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کینال پٹواری کی پریپریشن کے لیے پلائی لسٹ کا لینگ میں نے اس ویڈیو دسکرپشن میں دے دیا ہے تو اس میں بھی آپ کو پریپریشن کے حوالے سے ویڈیوز ملتی رہیں گی اور اس کے ساتھ ہی اگر کورس آؤٹلائن یا سلیبس کی بات کی جائے تو اس میں آپ نے پریپیر کرنا ہے جرنل نالج پاکستان سٹڈیز کرنٹ افیرز اسلامی سٹڈیز اور نان مسلم کینی ریٹس کے لیے اسلامی سٹڈیز کا جو پورشن ہوگا وہ بھی جرنل نالج کے پریپریشن ہوں گے اور اس کے علاوہ جیوگرافی آپ نے دیکھنی ہے بیسک ماتمیٹکس دیکھنی ہے انگلیش اردو ایوریڈے سائنس اور کمپیٹر سٹڈیز کی بیسک چیزیں ریکھنی ہیں تو یہ وہ ساری آوٹ لائن ہے جو اس پریپریشن کے لیے آپ نے فالو کرنی ہے اور اس سے نیکسٹ ویڈیو میں میں اس آوٹ لائن کے مطابق مختلف ٹاپکس آپ کو ریکومنڈ کروں گا جو آپ کو کینال پٹواری کی پریپریشن کے لیے مدے نظر رکھنے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی تھینکو فور واشنگ اللہ حافظ